اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر فور کو انڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا لاسٹ ٹوپک ہے بہت زیادہ امپورٹن ہے شورٹ کشن کے لیے کہ واتیز ارے مینیپولیشن مینیپولیشن کا مطلب جب بھی آئے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے اس کے ساتھ آپ کچھ چینجز کر رہے ہو اس چیز کو آپ بولتے ہیں مینیپولیٹ کرنا تو ارے کا مطلب ہے ساتھ لکھا ہے ارے تو اس کا مطلب ارے کے ساتھ آپ یاد کچھ ایڈ کروگے یا کچھ کم کروگے یا کچھ اپڈیٹ کروگے مطلب کوئی نہ کوئی چینجز کروگے تو وہ ہو جائے گا ارے مینیپولیشن آپ کو ارے دی ہوگی آپ اس کے ساتھ کچھ کم زیادہ ویلو کر کے کچھ اپڈیٹ ویڈا کروگے اس سے اس کا ہم بول دیں گے ارے مینیپولیشن تو یہ دیکھیں سمپل سی ڈیفنیشن لکھی ہے جی there are different operations can be performed by using array آپ کے پاس ارے ہے آپ اس کے اوپر کوئی operation perform کرتے ہیں تو اس سے اس کو ہم بول دیں گے ہم نے ارے مینیپولیشن کیا ہے جیسے ہم کیا کر سکتے ہیں ارے میں سے کچھ چیز سرچ کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس کوئی ارے ہے ہم کہتے ہیں جی اس میں سے کچھ چیز سرچ کرتے ہیں یہ ہو گیا ارے مینیپولیشن اسی طرح ہم کچھ چیز میچ کرتے ہیں میچ بھی سرچ میں ہی آتا ہے جب ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر جو چیز ہم ڈونڈے ہیں وہ ارے میں کسی ویلیو کے ساتھ میچ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی اس ارے میں وہ ویلیو ہے اگر میچ نہ ہوتا ہم کہتے ہیں اس ارے میں وہ ویلیو نہیں ہے اس کے بعد ہم سورٹنگ کر سکتے ہیں سورٹنگ بھی اس ڈیٹا آرینج کر سکتے ہیں یا تو چھوٹی ویلیو اس کے بعد بڑی ویلیو اس کے بعد بڑی ویلیو جس کا ہم ascending order کہتے ہیں یا descending order پہلے بڑی ویلیو پھر چھوٹی ویلیو پھر چھوٹی ویلیو تو اس طرح ہم sorting کر سکتے ہیں یا ہم ہر پاس ارے ہے اس میں سب سے بڑی ویلیو ہم find کر رہے ہیں یا تو سب سے چھوٹی ویلیو find کر رہے ہیں یا ارے کو re-arrange کر رہے ہیں کسی طرح سے کہ ہم کہہ رہے ہیں پہلے even numbers آجیں پھر odd numbers آجیں اس طرح کے جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس جس کو ہم بولنے کے array manipulation اور یہ بہت ہی زیادہ important short question ہے تو آپ کوئی بھی example دے سکتے ہیں جیسے میں آپ کو ایک example کروا دیتا ہوں تو اب یہی example دے دینا جیسے چھوٹی سے array ہوگی یہ ایک array ہے اس میں value پڑی ہے 5 اس کے بعد ہے 2 اس کے بعد ہے 8 اس کے بعد ہے اس کے بعد 3 یہ array آپ کو دیو ہی تھی آپ نے جب array manipulation کیا تو کیا ہوا جی again ایک array بنا لیتے ہیں 4 size کی 4 boxes ہیں آپ کیا کروں گے اس میں سب سے چھوٹی value کونسی array میں 2 وہ لکھ دیا اس سے بڑی ہے آپ کے پاس 3 پھر آپ کے پاس ہے 5 یہ پھر آپ کے پاس ہے 8 یہ آپ نے کیا کیا array manipulation کر دیا means جو array دی تھی اس کو sort کر دیا ascending government سب سے پہلی چھوٹی value 2 تھی اس کے بعد اس سے بڑی value 3 تھی تو 3 آپ نے store کر دی اس کے بعد آپ کے پاس 5 تھی بڑی value وہ آپ نے رکھ دی اس کے بعد اس سے بڑی تھی 8 تو یہ آپ نے اس میں رکھ دی تو آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی example دے سکتے ہیں اس کو rearrange کر سکتے ہیں اس کو descending order میں store کر سکتے ہیں جیسے میں نے کیا 2 3 5 8 اب اس کو alert کر سکتے ہیں جیسے پہلے 8 آئے گا پھر 5 پھر 3 2 تو اس طرح کر کے اب کسی بھی طرح اس کی example دے کے اب 2 marks لے سکتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بہت important question اکثر پیپر میں دیکھا گیا یہ آیا ہو ہے کہ define array manipulation یا what is array manipulation تو اس question کو اپنے last بھی کر لینا اس طرح ہمارا chapter ختم ہو گیا اس کے بعد ہم اس کی exercise کو تھوڑا سا دیکھیں گے تو ابھی تک اتنا ہی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کریں اپنے دوستوں سے share کریں اور ابھی تک اپنی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی ویڈیو آئے آپ کو فوراں سے مل جائے تو ملتے ہیں بہت جلد اس کی exercise کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ